السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہے فرس فیبری دوہزار اکیس اور آج کی جو اموات ہوئی ہیں پاکستان میں کوویڈ کی وجہ سے وہ ٹوئنٹی سکس ہیں اور جو کیسز ہیں لاسٹ ٹوئنٹی فور آرز میں وہ ہیں سولہ سو پندرہ اور ایک ڈینائل کا فیز ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں اور باوجود اس کے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوتی ہیں اور لوگ اس سے نقصان میں بھی ہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو اس فیز سے نہیں نکل رہے کہ جس میں وہ ایک انکار کی کیفیت جس کو ہم کہتے ہیں کل پاکستان میں جو حکومتی جماعت ہے پی ٹی آئی اس کے سینئر جو لایر ہیں ان کی بھی کوویڈ کی وجہ سے اسلام آباد میں ڈیتھ ہوئی ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو نقصان ہوتا ہے میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے ادھر گاؤں میں آیا ہوا ہوں تو ابھی جب کچھ دیر پہلے میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا تو وہاں تو کچھ دوست بیٹھے تھے تو اگرچہ ہوتا ہے کہ کسی کو پوچھنا چاہیے کہ آج کل کوویڈ کے کتنے کیسز آ رہے ہیں اور کیا منیجمنٹ ہو رہی ہے لیکن ان کا صرف ایک ہی سوال تھا کہ سچ سچ بتائیں کہ یہ سب جھوٹ ہے نا کہ یہ آپ لوگوں نے خود ہی باتیں بنائی ہوئی ہیں اور کوویڈ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور اسی بارے میں جو سی این این ہے اس کی کل کی ایک ریپورٹ دیکھ کے میں بہت حیران ہوا ہوں وہ پاکستانیوں کے اوپر ہے اور پاکستان کے اوپر ہے انہوں نے اس ریپورٹ میں یہ بتایا ہوا ہے کہ پاکستان میں جہاں ایک طرف آئیسیوز فل ہیں اور بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے انہوں نے کراچی کا ایک ہاسپٹل ہے تو اس کے آئیسیو کی بات کی کہ اس کے باہر جو ہے ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور وہ بورڈ یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل میں اب جو کوویڈ کے مریضوں سے مطالق بیٹ جو ہے وہ خالی نہیں ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کہیں اور لے کے جائیں آئیسیو کے لیے خاص طور پر لیکن جب انہوں نے باہر کی جو مارکیٹ تھی وہاں پہ لوگوں کے انٹریوز کیے تو ان کی مجورٹی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ دنیا میں کوویڈ ہے یا کرونا ہے اور اگر پاکستان میں تو بالکل نہیں ہے تو وہ حیران اس بات پہ تھے کہ ایک ملک جو غریب ہے ایک ملک جہاں پہ کوویڈ کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے ایک ملک جہاں پہ ویکسین کب آئے گی کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے اور کب آئے گی کسی کو کچھ اندازہ نہیں سے مراد صرف یہ کوئی گفٹ کی ویکسین کی میں بات نہیں کر رہا ہوں ضرورت کی ویکسین کے بائیس کروڑ کی عبادی کی ضرورت کے مطابق لیکن اس کے باوجود لوگ ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ جس کی اجانسے لوگ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں اور بدقسمتی سے ہمیں حکومتی سطح پہ کوئی ایسی کیمپین نظر نہیں آتی جو مذہبی سیاسی اور جو آپ کے مختلف فائن آرٹس کے لوگ ہیں جو آرٹسٹس ہوتے ہیں کسی کو بھی بیچ میں شامل کرے اور یہ دنیا کو باور کروائے پاکستانی لوگوں کو باور کروائے کہ کتنا ضروری ہے آپ کو یہ سمجھنا کہ کرونا کی ویکسین اور چلیں پہلے تو یہ ہے کہ کووڈ سے بچنا اور اس کی اگر بہت تک ہم اس سے آگے آ چکے ہیں تو کووڈ کی ویکسین کے بارے میں پلس مائنس ان کے تمام باتوں کے اوپر جواب دینا ایسی کوئی ہمیں مہم نظر نہیں آتی ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو امریکہ جیسے ملکوں میں وہاں پہ مسلم جو آرگنائزیشنز ہیں جو علماء کی مختلف کمیٹیز ہیں اور جو فیزیسٹ ہیں جو مختلف سائنٹسٹ ہیں وہ سب مل کے اب لوگوں کو یہ قائل کر رہے ہیں کہ مذہبی طور پہ بھی آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ کی ویکسین آپ کے لیے کوئی نقصان دے نہیں ہے تو آپ کو لگوانی چاہیے کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر یہ وائرس کسی دوسرے شخص کو جاتا ہے اور اس کی جان جاتی ہے تو آپ بھی اس کے ذمہ دار بن جائیں گے اگر آپ اس چیز کو بچ سکتے ہیں اس چیز سے تو یہ تمام چیزوں کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جیسے آج ہی پاکستان میں جو چائنہ سے جہاز ہے وہ صرف پانچ لاکھ جو ڈوزز ہیں وہ لے کے آ رہا ہے اور چار لاکھ سے جو زائد ہیلتھ ورکرز ہیں انہوں نے اپلائی آل ریڈی کر دیا ہے اور وہ جو اپلیکیشنز ہیں ان پہ اب عمل شروع ہو جائے گا اور اگلے ایک سے دو ہفتے میں یہ ویکسینز لگ جائیں گی لیکن اگلے ایک سے دو ہفتے میں سکسٹی فائیو یعنی پیسٹ سال سے زائد عمر کے جو لوگ ہیں وہ بھی خود کو ریجسٹر کروائیں گے اور ان کے لیے بھی جو ویکسینیشن کا جو عمل ہے جیسے جیسے ویکسینز آتی جائیں گی تو وہ ابھی شروع ہو جائے گا یہ تمام جو چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں کیونکہ ہم لوگوں کا اس وبا سے نکلنا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر میں بات کروں کہ دیکھیں جو گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اگر آپ امواد کی شرعہ دیکھیں تو وہ پہلے سے کم ہے کیسز کو دیکھیں وہ کم ہے اصل ڈر اب نہیں ہے ظاہر ہے کہ جان کا جانا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لیکن اصل ڈر یہ ہے کہ جو سردی آئیں گی گرمیوں کے بعد اس میں پاکستان خدا نہ خاصتہ اس چکر میں نہ پھانس جائے جس میں ہم ہمیشہ سے پولیو کے سلسلے میں رہے ہیں اور جو سین این کی اس ریپورٹ میں میں ایک چیز نوٹ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستانیوں کے پاس شاید ایک سب سے اچھا جو حال رہ جائے گا جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریول کریں کہ جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کو ویکسین لگا دی جاتی ہے وہاں پہ مختلف جگہوں پہ کاؤنٹرز بنائے جائیں گے یا شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عرب ممالک کی طرف سفر کیا کریں گے تاکہ ان کو اسی بہانے سے ہی ویکسین لگ جائے کیونکہ جو حالات نظر آ رہے ہیں حکومتی سطح پہ وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ وہ اس طرف اشارہ کریں تو ابھی آج کی جو ایک بڑی ساتھ ایک ڈیویلپمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ برطانیہ میں ایک ویکسین کے ٹرائل ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پر جو کمپنی ہے نووہ ویکس یہ کمپنی ہے امریکنز لیکن برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کا ایک ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ تو اس کے ساتھ ایک زیلی منسلک ایک ادارہ ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سیمنسلک جو کہ ویکسینز کو دیکھتا ہے تو ریگولیشن سے تو وہ جو ادارہ ہے وہ اس کمپنی کو لے کے آیا تھا برطانیہ میں اور وہاں پہ اس کے ویکسین کے ٹرائل ہوئے تھے تو فیز تھری کا جو ٹرائل ہے نووہ ویکس کی جو ویکسین ہے اس کے ویکسین کس ٹائپ کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے پندرہ ہزار کے جو قریب لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ٹرائل ہوا اور دوستو یہ ذہن میں رکھیں کہ برطانیہ میں ہونے والا یہ جو ٹرائل ہے پندرہ ہزار کا جو ٹرائل ہے یہ ابھی تک کہ برطانیہ میں ہونے والے ٹرائل میں سب سے بڑا ہے کیونکہ ان کی اپنی جو ویکسین ہے جو ایسٹرازینکہ ہے اس میں برطانیہ سے کم لوگوں نے حصہ لیا تھا بے نسبت برازیل اور باقی دنیا سے تو یہ نووہ ویکس میں پندرہ ہزار لوگوں نے حصہ لیا تو دیکھا یہ گیا کہ جو تو پرانی سٹرین تھی جس کو ہم ووہان سٹرین کہتے ہیں اس کے خلاف نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں پہ یہ کار آمد رہا ہے کیونکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک خاص مطلوبہ جو تعداد ہے لوگوں کی جو ٹرائل کا حصہ ہوتے ہیں کیونکہ جو پندرہ ہزار تھے ان میں سے آدھوں کو ویکسین لگی تھی اور آدھوں کو لگی تھی تو جب کچھ جو مقدار ہے جیسے یہاں پہ پچاس لوگوں سے زائد لوگوں کو کرونا ہوا جو ان ٹرائلز کا حصہ تھے یعنی اگر میں اگزیکٹ بات کروں تو باسٹ لوگوں کو تو دیکھا گیا یہ گیا کہ جو ان میں سے ففٹی ایٹ لوگ تھے ان کا تعلق تھا کووڈ ان لوگوں سے جن کو پلیسیبو لگا تھا جن کو ویکسین لگی تھی یعنی ٹو بی اگزیکٹ ففٹی سکس لوگ اور چھے لوگ وہ تھے جن کو کرونا ہوا اور ان کو ویکسین بھی لگی تھی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو تو ووہان کی سٹرین ہے اس کے خلاف یہ نائنٹی فائی پرسیٹ افیکٹیو ہے اور جو یوکے کی سٹرین ہے جو بی ڈاٹ ون ڈاٹ سیون کیونکہ اس وقت تک یہ سٹرین آ چکی تھی کہ سپٹیمبر کے بعد اس کے ٹرائلز سٹارٹ ہوئے تھے اور نومبر میں کیونکہ یہ جب ٹرائل چال رہے تھے تو اسی وقت بی ڈاٹ ون ڈاٹ سیون جو یوکے کی سٹرین ہے وہ لوگوں کو انفیکٹ کر رہی تھی برطانیہ میں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یوکے کی جو سٹرین ہے اس کے خلاف اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ ایٹی نائن پوائنٹ تھری پرسنٹ ہے لیکن اسی وقت میں ایک بہت زبردست بات جو فائنڈنگ دیکھی گئی وہ یہ دیکھی گئی کہ جو ساؤت افریقہ میں بھی کچھ لوگوں کو یہ دی گئی ویکسین ٹرائل کے حصے میں چوالیس سو لوگ تھے یعنی فور تھاؤزن این فور ہنڈرڈ جو لوگ تھے ان کو یہ ویکسین لگی ساؤت افریقہ میں اور ان کو انفیکشن جو ہوئی ہے وہ ساؤت افریقہ یعنی سٹرین اس وقت وہاں پہ آئی ہوئی تھی بی ڈاٹ ون ڈاٹ ثری فائی ون تو دیکھا یہ گیا کہ وہاں پہ جو ایفیکیسی ہے وہ تقریباً بنتی ہے ففٹی اور سکسٹی کے قریب یعنی سکسٹی سے زیادہ وہاں پہ نہیں تھی سکسٹی پرسنٹ ایفیکیسی تھی جو انفلونزا کی ویکسین کی ہوتی ہے اس کے اندر اچھی خبر بھی ہے اس کے اندر بری خبر بھی اچھی خبر یہ ہے کہ کم از کم جو ساؤت افریقہ کی سٹرین ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ابھی لوگوں کو ڈر ہے خوف ہے تو کم از کم اس کے خلاف یہ انفلونزا کی ویکسین جتنی تو پروٹیکشن دیتی ہے لیکن اسی وقت میں اگر دیکھیں کہ ہم بی ڈاٹ ون ڈاٹ سیون جو یوکے کی سٹرین ہے اس میں ایٹی نائن پوائنٹ تری پرسنٹ اور جو گوہان کی سٹرین ہے جو نائنٹی فائی پرسنٹ تو اس کے مقابلے میں یہ کم پروٹیکشن دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے میرے جیسے لوگ مسلسل اس چیز پر بات کر رہے ہیں ڈیلی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ خدا کے لیے کسی بھی طرح سے اس پورے چپٹر کو کلوز کیا جائے اس سے پہلے کہ کچھ ایسی سٹرین آ جائیں جن کے لیے بہت مشکل ہو جائے ہمیں کابو میں کرنا کیونکہ ایک ایسی چیز دیکھی گئی ہے اور یہ پہلی یہ پہلی باقاعدہ وہ ویکسین تھی یا وہ ٹرائل تھے جو ویرینٹس کو کور کرتے ہیں اور ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ لوگ جو ساؤتھ ایفریقہ میں جن کو انفیکشن ہوئی تو ان میں سے ایک تہائی وان تھرڈ وہ لوگ تھے جو پہلے انفیکشن سے گزر چکے ہیں پرانی سٹرین سے تو اس کا یہ مطلب ہوا ہے کہ خدا نہ خاص صاحب اب یہ چیز سامنے آتی نظر آ رہی ہے کہ اگر نئی سٹرین کوئی بھی آتی ہے تو یہ چانسز ہوں گے کہ وہ جو پرانی سٹرین کے سے ہمیں قوت مدافعت ہے تو اس کو بہت زیادہ وہ اس سے ہم نہ بچ پائیں تو اس بات کا ڈر ہے یہی وہ ریزن ہے کہ آپ لوگ بھی کوشش کریں جس ساتھ تک بھی ممکن ہو یہ مہم چلائیں پاکستان میں کہ لوگوں کو جن کو ضرورت ہے ان کو ویکسین لازمی لگے تاکہ ہم اس وبا سے نکلے ہم کسی بھی صورتی افورڈ نہیں کر سکتے کہ پولیوں کی طرح اس میں پھنس جائیں ائرپورٹس پہ ہمیں علیدہ کھڑا کیا جائے ہمیں پہلے ہی اس طرح کے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اس اگر آج ہم محنت کر لیں گے تو کل ہم ان تمام چیزوں سے بچ پائیں گے جو ویکسین ہے نوو ویکس کی یہ بنیادی طور پر ایک سادہ سا ایک طریقے سے بنتی ہے جو پہلے بھی دنیا میں استعمال ہوتا ہے انفلنزا کی بھی بہت ساری ویکسین اسی طرح بنتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سب یونٹ ویکسین سب یونٹ ویکسین یہ ہوتی ہے کہ کرونا وائرس کا جو کوئی بھی ایک پورشن ہے اس کو آپ لیتے ہیں اس کو آپ ایڈجوئنٹ کے ساتھ شامل کرتے ہیں ایڈجوئنٹ کیا ہوتا ہے ایڈجوئنٹ دوستو ایک ایسی چیز ہوتی ہے ایسی سبسٹینس ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب ویکسین کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں تو آپ کے ایمیون سسٹم کو وہ انسٹیگیٹ کرتی ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اس کو بڑھاوا دیتی ہے تو ان دونوں کو ملا کے ہمارے پٹھوں میں لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ دو ڈوزز ہیں نووہ ویکس کی ایک زیرو ڈے پہ لگتی ہے اور ایک اکیسویں دن پہ لگتی ہے تو ان دو ڈوزز کے بعد ہمارا ایمیون سسٹم اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اپنے آپ کی حفاظت کر پاتا ہے اس سے پہلے جو فائزر اور موڈرنا ہے اس میں آپ جنیٹک مٹیریل کے پورشن کو اندر بھیجتے ہیں لپڈ نینو پارٹیکلز کے ساتھ اور وہ جا کے آگے کام کرتا ہے لیکن جو ایسٹرازینکہ ہے جو دوسری سپٹنک ہے اور جو جونسون ان جونسن کی ہے اس میں کیا کرتے ہیں کہ اڈینو وائرس کے اندر ہم جنیٹک مٹیریل ڈالتے ہیں کرونا وائرس کا اس کو ہمارے جسم میں بھیجتے ہیں جو سائنو فارم ہے وہ ان ایکٹیویٹڈ ہے کہ اس کو وائرس کو گرو کرتے ہیں پھر اس کو مار کے کل کر کے پھر ہمارے جسم میں بھیجا جاتا ہے لیکن نووہ ویکس میں ایک یونیک بات ہے ان تمام سے کہ یہ ایک صرف پورشن ہے ایک صرف سب یونٹ ہے جس کو ایڈجوئنٹ کے ساتھ ملا کے ویکسین کی شکل میں ہمارے اندر دیا جاتا ہے اور اس کے خلاف ریاکشن بہت کام ہوئے ہیں بہت کام ہوئے ہیں اور سیریس ایڈورس ایفیکٹ تو ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ نہ تو یہ وائرس ہے نہ ہی کوئی ایسا میٹیریل ہے جس کے خلاف ہمارا جسم ریاکٹ کرے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی جب اس کی بھی چانسز یہی ہیں کہ دوہزار اکیس کے جو پہلا حصہ ہے اس کے بعد یہ ویکسین جو ہے مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائے گی مارکیٹ سے مراد ہے کہ یہ لوگوں کو لگنا شروع ہو جائے گی اور ان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا سہارا بن سکتی ہے باقی ساری ویکسین کے ساتھ مل کے کیونکہ اس کو نارمل ریفریجریٹر کے ٹیمپریچر پر کنٹرول رکھا جاتا ہے اس کی پرائیس باقی سے کم ہے لیکن ظاہر ہے ایسٹرازینکا کے تین جو ڈالر ہیں اس سے زیادہ ہیں گیارہ ڈالر کے قریب اس کی پرائیس ہوگی حکومتوں کے لیے یا لوگوں کے لیے تو یہ تھی دوستو آج کی اپ ڈیٹ کوشش کریں کہ جو کوئی بات سمجھ آتی ہے کیونکہ بہت زیادہ مجھے بھی شوک ہے کہ کوویڈ پہ نہ ویڈیو بناوں پینڈیمک پہ نہ ویڈیو بناوں باقی ڈزیزز پہ بناوں لیکن میری بہت شدید خواہش ہے کہ ہم ہر صورت نکلیں اس پینڈیمک سے تاکہ باقی تمام ایشیز پہ بات ہو سکے ورنہ جب تک پینڈیمک سے ہم نہیں نکلتے ہیں یہ مجبوری ہے کہ اس پہ بات کرنا ہے کیونکہ یہ ایک پوٹینشل تھریٹ ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر اب نہیں تو اگلی سردیوں میں ہمیں بہت تنگ کر سکتی ہے اور ہمیں ہر صورت اس سے نکلنا ہے اور جس طرح پوری دنیا کوشش کر رہی ہے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے دوستو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خواہ رکھیں رہی طالح آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں